سالوں پرانے دوست ایک ساتھ آ رہے ہیں دھمال مچانے سلمان خان اور عجید دیوگن کی جوڑی آئے گی نجر یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ سلمان خان اور عجید دیوگن بولی ووڈ کے سب سے قریبی دوستوں کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں یا تک کہ یہ دوستی نبے کے دشک سے لے کر آج سکھ برقرار ہے ان کے بیچ نہ تو کبھی کوئی درار آئی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی ایسی خور آئی ہے جو ان دونوں کی دوستی پر سوال اٹھاتی ہو یہاں تک کہ جو عجید دیوگن کی فلم سن اف سردار شارک خان کی فلم جب تک ہے جہاں سے ٹکرانے والی تھی تب سلمان خان نے سن اف سردار کا سپورٹ کیا تھا اور سلمان خان نے عجید دیوگن کی اس فلم میں کیمیو بھی کیا تھا اور اس کیمیو کے لیے سلمان خان نے کوئی بھی چارج نہیں لیا تھا اس کے علاوہ یہ دونوں ابی نیتہ ایک ساتھ کئی فلموں میں نجر آ چکے ہیں جن میں ہم دل دے چکے سنم لندن ڈریمز جیسی فلم میں شامل ہیں لیکن یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو اب خبر سامنے آ رہی ہے اسے سن کر آپ بہت ایکسائٹڈ ہونے والے ہیں درسل سلمان خان اور عجید دیوگن کی جوڑی باکس آفیس پر دھمال مچانے کے لیے واپسی کرنے جا رہی ہے اور یہ بات ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں درسل سلمان خان کے جنم دن پر یہ بات عجید دیوگن نے خود بتائی تھی عجید دیوگن نے سلمان خان کو ورسے وش کرتے ہوئے لکھا تھا ہم جلدی ملتے ہیں اس کے بعد خبریں آنے شروع ہو گئیں کہ سلمان خان عجید دیوگن کے فلم بھولا میں کیمیو کرنے والے ہیں بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی بتا دے کہ سلمان خان کا کیمیو عجید دیوگن کے فلم بھولا میں ہی نہیں بلکہ ان کی موسٹ انٹیسپیٹڈ فلم سنگم 3 میں بھی رہنے والا ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے سنگم 3 میں عجید دیوگن اور سلمان خان کے ساتھ نظر آئیں گے اور یہ بات کھل فلم کے ڈاریکٹرز روئی شٹی نے کنفرم کی ہے جب سرکس فلم کا پرموشن کرنے کی روئی شٹی بگ بوس کے گھر میں گئی تھے تب یہ بات انہوں نے خود بتائی تھی کہ ہم سلمان خان کے چلبل بانڈے والا کریکٹر ہماری کاپ یونیورس میں لینے والے ہیں اور وہ بھی ایک دھماکے دار انٹری کے ساتھ یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ دھماکے دار انٹری سنگم 3 میں ہونے والی ہے تو دوستو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں ان دونوں سٹارز کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں